کیونکہ اگر آپ اردو میں مارکس کم لوگے نا تو پوری آپ کے ریپورٹ کارڈ کا جو ہے نا وہ پرابلم ہو جائے گی کیونکہ باقی میں اچھی نمبر ہوں گے اردو میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امی سب ٹھیک ہوگا اللہ کا شکر ہم سب ٹھیک ہیں اور یہاں پہ ٹائم ہو رہا بریک فاسٹ کا تو میں یہاں پہ اپنے لئے سٹف چیز اومڈیٹ ریڈی کر رہی ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ٹو ٹیبل سپون جیتنا آپ کو چاہیے یہاں آئل کیونکہ نانسٹک ہے نانسٹک میں اتنا بھی چل جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ یہ جو ویجی ٹیبلز ہیں جس میں ہیں انیان ہے کیپسیکم ہے ٹومیٹو ہیں ان کو بس آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کو ٹو سے ٹری منٹ کے لیے اچھی طرح سے سٹر فرائی کرنا ہے اور آپ نے بس یہاں پہ یہ جو ویجی ٹیبلز ہیں ان کو سوتے کرنا ہے تھری سے فور منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اور یہ ونٹر کا میرا سپیشل سٹف چیز اومڈیٹ ہے جو بہت زیادہ فل فلنگ ہوتا ہے آپ اسے برڈ کے ساتھ یوز کر لیں پراتھے کے ساتھ یوز کریں آپ کو بہت مزائے گا اور یہاں پہ مجھے فرائی کرتے ہوئے سے تھری سے فور منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے سپائسز جس میں ہے گرم مسالہ ہے لال میچ کا پاودر ہے دھنیا پاودر ہے ساتھ یا آپ اس میں ایڈ کر دیں حلدی کیونکہ اس کے کلر بہت زیادہ اچھا ہے گا ساتھ اس میں آپ ایڈ کر دیں نمک ساتھ اس میں آپ ایڈ کر دیں کالی میچ ساری کونٹیٹی نیچے ڈسکرپشن میں میں لکھ دوں گی اور بس ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ یکچ مکس کرنا ہو جائے ٹو منٹ کے لیے آپ نے صرف اچھی طرح سے اندر چمچے لانا ہے اور آپ اس کے اندر اور بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو لیکن مجھے یہ تینوں ہی پسند ہے اس کے اندر اس لیے میں صرف یہی تین ایڈ کروں گے آپ اس کے جگہ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں کوئی چیز کٹ بھی کر سکتے ہیں اور بس یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے جو ہماری سٹفنگ ہے اوملیٹ کے یہ بلکل ری ریڈی ہو چکی ہے اب اسے میں نکال لوں گی بریک فاسٹ میں تو ایسی ریسپی ہونی چاہیے جو بہت زیادہ قوک بنے اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے بہت جلدی قوک بن جاتی ہے فائیو منٹس یا سکس منٹس لگتے ہیں اس کو ریڈی کرنے میں اور بہت زیادہ فل فیلنگ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے ساری جو ویجیٹیبلز تھی وہ سوتھے کر لیے اور اب یہ سٹفنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے اور یہاں پہم اگین پہن لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ون سے ہاف ٹیبلز پون ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے جتنے آپ کے ایگز ہیں آپ نے اس لحاظ سے ہی آئل اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ پین کی ہر جگہ پہ لگ جائے اور یہاں پہ میں نے ٹو ایگز لیے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا اور جب ہمارا آئل گرم ہوا تھا تو میں نے ایگز کے اندر ایڈ کر دیے اور بس آپ نے اس طرح سے نا فرائی پان کی مدد سے ایگز کو اچھی طرح سے ہلانا شروع کر دینا تاکہ یہ کورنرز تک چلا جائے اور یہ جس طرح سے اس کا ایک کا جو کلر چینج ہوگا آپ نے سپیکچولا کی مدد سے اس کے جو کورنر ہیں ان کو آہستہ آہستہ سے اٹھانے کی کوشش کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے جو فلیم ہے میں نے بلکل آپ نے سلو کر دینا ہے اور اس کو نیچے کی طرف سے اچھی طرح سے آپ نے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ نیچے سے جو کلر ہے اوملیڈ کا اچھا آ جائے اور یہاں پہ جو آپ نے ویجیٹیبلز سوتھے کیے تھے آپ نے اس کو بالکل میڈ میں یہاں پہ اس کے او پر ڈال دینا ہے اور سپیکچولا کی مدد سے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سے ویجیٹیبلز کو پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد آپ اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں آپ موزریلا چیز یوز کر لیں آپ کے پاس اگر چیز یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ سلائسیز تھے اس لئے میں نے یہاں پہ سلائسیز ایڈ کر دیئے اب ایک سائٹ سے ایک کو اٹھا کے آپ نے اس چیز کی اوپر کور کرنا ہے اور یہاں پہ جو فلیم ہے اس کو جسٹ آپ نے صرف سلو پہ رکھنا ہے اس کو میڈیم یا ہائی نہیں کرنا اور جسٹ یہاں پہ 2 سے 3 منٹس لگیں گے جو ہمارا اگر وہ اندر سے بھی پک جائے گا جو ہماری چیز ہے وہ بھی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گی اور بس 2 سے 3 منٹس تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی سلو سلو سے اس میں ببلنگ ہو رہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے بھی ریڈی ہو رہا ہے اور جو چیز ہے وہ بھی ہماری اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اور آپ نے تھوڑا تھو� یہ اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو ڈی شاوڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کے سلائسز کٹ کر کے دکھاؤں گی سلائسز کٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ سوفت بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ ہائیلی ریکمینڈ ہے میری طرف سے آپ اسے گھر میں ضرور بنائیے گا آپ اسے پراتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کے بچوں کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئ گا اور یہ ایک نیو سٹائل آپ جب گھر میں بنائیں گے آپ کو ایک نیو سٹائل اوملیٹ لگے گا اس لئے ایسی چیزوں پہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن آپ لوگ کر لیا کریں چیز بھی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور انشاءاللہ میں جو یہ کوئک ریسپی ہے نا بریک فاسٹ کی ہوگی لنچ کی ہوگی ڈینر کی ہوگی انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی کیونکہ مجھے خود شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئک ریسپی جو ایزی بھی ہوں اور ٹیسٹی بھی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ اسے گھر میں ضرور بنائیے گا میں نے اس کو بریڈ کے ساتھ کھایا ساتھ ہی میں نے چائے لیا تو آپ کا جس کے ساتھ دل کرتا آپ کھائیں اور اس کو انجوائے کریں مجھے بتاؤ پرائز کھانے ہیں چلو میں بنا دیتی ہوں وہ کھاؤ اور میرے بیٹا بھی کرو اس کی اردو کی تیاری کرو اور پھر کاری صاحب نے بھی آنے والی ہے تو اب اچھی طرح سے تیاری کرنی ہوں اور میں آپ کے ساتھ کرواتی ہوں تیاری سہی ہے اور ایسے ہوگرہ سارے یاد کرنے کوسٹنانسے ہر چیز میں نے باپ سے سننی ہے کیونکہ اگر آپ اردو میں مارکس کم لوگے تو پوری آپ کے ریپورٹ کارڈ کا جو ہے وہ پرابلم ہو جائے گی کیونکہ باقی میں اچھی نمبر ہوں گے اردو میں نہیں آئے گے تو پھر آپ کے انا پوزیشن بھی نہیں آئے گی آمنہ احمد کے لیے جو اس ٹیم ان کا ویک سبجیکٹ جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے لیے ویک بنایا ہوا ہے وہ ہے اردو اردو پلس اسلامیات لیکن اسلامیات میں ماشاءاللہ آپ پیسٹ ہو چکے ہیں اس کے جو اورل کے ٹیسٹ ہیں اس میں ماشاءاللہ فل ان کے مارکس آتے ہیں لیکن اردو کے لیے ابھی بھی یہ ویک ہے ریڈنگ ہو گیا اورل ہو گیا رائٹنگ ہو گیا ایڈونٹ نوو وائے یہ بلینک ہو جاتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں جب بھی اردو کا نام سنتے ہیں یہ وہیں پہ یہ کہلنے کے حمد چھوڑ دیتے ہیں تو اب میں نے ڈیلی سے یہی کیا ہوا ہے کہ میں ان کو ڈیلی ایک ور پیج دیتی ہوں ریڈنگ کرنے کا ہو سکتا ہے یا آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کر دیں اور آج یہ سنڈے تھا یہ سنڈے کو بھی اکیڈمی گئے تھے کیونکہ منڈے کو ان کا اردو کا پیپر تھا تھرڈ اسسمنٹ کا تو یہ تھوڑے سے زیادہ کنفیوز تھے بلکہ آج یہ تھوڑا سا مائنڈ ان کا تھا کہ اردو کا پیپر ہے ہم اردو کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہر چیز میں بیسٹ ہے سائنس ہو گیا میت ہو گیا انگلیش ہو گیا سسٹی ہو گیا بیسٹ مارکس اس میں لے کے آتا ہے تو انشاءاللہ اب ان کو اردو کے لیے بھی میں نے بیسٹ کرنا ہے اور بس آمنہ احمد یہاں پہ اپنی ریڈنگ کر رہے تھے اردو کی ان کو بھی بٹھا کے آئی تھی کہ میں آ کے آپ سے سنوں گی اور یہاں پہ میں آلو گوبی کا سانن بنا رہی ہوں اس کی ریسپی میں نے آل ریڈی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے آپ میرے پچھلے ویلوگز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ مجھے سٹارٹ سے ہی فالو کر رہے ہیں تو اس کی ریسپی میں نے آپ کو بنانا سکھا دی ہے ساتھ ہی بچوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم نے فرائز کھانے ہے ہمارا روٹی کھانے کو دل نہیں ہے تو ساتھ ہی میں فرائز بنا رہی ہوں اور بس یہاں پہ جو آلو گوبی کا سانن وہ میرا ریڈی ہو چکا ہے بچوں نے تو کھانا نہیں تھا کیونکہ وہ فرائز کھا رہے تھے اسے میں کور کر کے رکھتوں گی یہاں پہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے فرائز کے ساتھ بریڈ کے پیس لینے کیونکہ میرے بچے فرائز کے ساتھ بریڈ ہی لیتے ہیں تو بس وہاں پہ ان کے ٹو ٹو پیس میں گرم کر رہی تھی اور بس یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں جا کے بچوں کو دے دوں گی اور یہ کافی زد کر رہے تھے کہ ہمیں فرائز کے ساتھ کیچپ دیں لیکن کیچپ ہوگی کورڈرنگ وغیرہ بلکل علاوڈ نہیں تھی کیونکہ پیپرز میں میں بہت زیادہ ہی کیئر کرتی ہوں کہ انہیں اس طرح کی چیز دوں تو تھوڑا سا مو بنایا تھا انہوں نے ٹیڑا میٹا تھا لیکن یہ تھا کہ ماشرہ کھا لیا تھا یہاں تک بلکہ ان کی وجہ سے میں نے بھی کیچپ آوائیڈ کی تاکہ ان کا دل نہ خراب ہو گروسری میں کچھ گھر کی بیسک سی چیزیں ہیں یا فروٹس ہیں جو احمد بہت شوق سے سکول بھی لے جاتا ہے تو کل منڈے ہے تو آج میں لے آوں گی ساتھ ہی کچھ ویجیٹیبلز بھی ہیں اور چکن بھی فینش ہوا ہوا ہے بس اس طرح کی بیسک سی جو گروسری ہے تھوڑی سی میں وہ کروں گی تو اس کے بعد خراب سے ملتے ہیں اور آمنہ احمد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے گروسری کرنے کیونکہ زیادہ ہمیں اکیلی گروسری کرنے جاتی ہیں کبھی سکول ہوتے ہیں کبھی اکیڈمی ہوتے ہیں تو کچھ انہوں نے اپنی سکول کے لیے بھی چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہے تو کہہ رہے تھے ہم اپنی پسند سے لے لیں گے تو بس اس طرح سے آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ اور آمنہ ریڈی ہو رہی ہے تو پھر چلتے ہیں اور یہاں کے بجرے تھے رات کے نو بجرے تھے میں گروسری کر کے آگئی تھی بیسک سی گروسری ہے جو میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے جو گھر کی بیسک سی ضروریات ہوتی ہیں وہ بس لے کی آئی تھی اور بچوں نے سٹریشنی میں کچھ چیزیں لینی تھی سکیل تھے پینسل سے شاپنر سے پیپرز کے لیے جو ضرورت ہوتی سکیلز لینے تھے انہوں نے کچھ کلرز لینے تھے تو یہاں پہ میں نے لانڈری کی تھی اور کپڑے بہت زیادہ آئرنگ کے ہوئے تھے کیونکہ بچے روز بھی اکیڈمی جاتے ہیں روز چینج کرتے ہیں تو آئرنگ کرنے کا ٹائم مجھے نہیں مل رہا کیونکہ بچوں کے پیپرز ہیں سٹری بہت زیادہ امپورٹن ہے اور میں رات کو ان کو ایک سے دو گھنٹے خود بھی دیتی ہوں اگر کچھ چیز مس رہ گی یہ اکیڈمی میں یا سکول میں تو وہ میں کور کروا دوں بس بچوں کی سٹری کی وجہ سے یہ جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہے جس میں آئرنگ بھی آتی ہے یہ چیزیں بھی میں نے سکپ کیا ہی ہے کیونکہ ان کے سپ لاسٹ ٹو پیپرز رہ گئی ہیں جس طرح سے وہ فینش ہوں گے پھر یہ جو گھر کے چھوٹے موٹے کام میں نے سکپ کیے ہوئے تھے پھر میں ویکلی ان کے کپڑے آئرنگ کر کے میں لگا دیتی ہوں کیونکہ پھر اکیڈمی روز چینج کرنے ہوتے ہیں پھر یہ خود ہی نکال دیتے ہیں تو ان کے لئے ایزی ہو جاتا ہے اور بس یہی کام تھے یہ چھوٹے موٹے کام کیے تھے یہاں پہ بچے بھی اس پار کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ چائے پینی ہے تو میں وہ یہاں پہ ان کے لئے ریڈی کر رہی ہوں اور یہاں پہ چائے ریڈی ہو چکی ہے بس ہم ان دونوں کے لئے جو کپ پہنا میں روم میں لے کے جا رہی ہوں کیونکہ جب ہم گروسری کر کے آئے تھے میں کپڑے آئرنگ کر رہی تھے تب بھی بچے آکے اپنا جو نے لاسٹ کچھ نہ کچھ رہتا تھا وہ یاد کرنا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کیونکہ اب یہاں پہ بجرے دس تو پھر یہاں پہ ان کو سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ کہہ رہے سے میں نرس چاہیے نرس پہ میں ان کو آلمنٹس دیتی ہوں کبھی یہ ماننگ میں کھا جاتے کبھی یہ نائٹ میں لے لیتے ہیں اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہوں تو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے اگر دباو میں یاد رکھیں اللہ حافظ